اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد معالبیت التیبین التاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لہم بذالک من علم انہو انہم اللہ یا ظنون صلوات پڑھیں محمد ورعال محمد اما صلی علی محمد محمد ماجل جی عالم برزق کے حوالے سے درس چہارم گفتگو جاری تھی کہ عالم برزق میں جانے والے دو لوگ ہوں گے مومن اور کافر تیسری کوئی صورتحال نہیں ہوگی دونوں کا الگ الگ مقام ہوگا دونوں کا الگ الگ مقام ہوگا ہم نے پچھلے درس میں کہا کہ قبر برزقی میں ایک کافر جائے گا اور کافر سے مراد اسطلاحی کافر نہیں ممکن ہے کہ زبانی لحاظ سے وہ مومن ہو لیکن قلبی لحاظ سے روحانی لحاظ سے وہ کیا ہو کافر ہو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا ساہل نے سوال کیا کل تلہو میں نے سوال کیا اکبر نین وجوہ القفر مجھے بتائیں آپ کفر کی صورتوں کے بارے میں فی کتاب اللہ کہ جو کتاب خدا میں ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں کفر پانچ معنی میں استعمال ہوئے ہیں پانچ معنی میں استعمال ہوئے ہیں پہلا ہے کفر جہود کفر جہود جہالت میں نہ جانتے ہوئے کسی کا انکار کرنا اور امام نے یہ آیت پڑھی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر چوبیس پڑھی وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ انہیں کوئی علم نہیں بس وہ گمان کرتے ہیں اور گمان کر کے انکار کرتے ہیں بہت سارے لوگ گمانوں پہ قائم ہیں صحیح عقیدے پہ قائم نہیں علم پہ قائم نہیں گمانوں پہ ان کی عقائد کی بنیاد ہے تو یہ کفر جہود ہے جہالت میں دوسرا کفر ہے کفر جہود ہر دھرمی کا انکار لیکن علم علم ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 89 ہے فَلَمَّا جَا أَحُمَّا عَرَفُو جب ان کے پاس آئے رسولِ خدا جسے وہ جانتے تھے کفر ہو بھی اس کا انکار کر دی جانتے ہوئے انکار کرنا جانتے ہوئے کفر کرنا اسے کہا جاتا ہے کفر جہود علمی سورہ بکرہ آیت نمبر 89 تیسرا ہے کفر بیزاری سورہ انقبوت کی آیت نمبر 25 امام نے فرمایا کہ تیسری قسم کفر کی کفر بیزاری ہے سورہ انقبوت کی آیت نمبر 25 ہے کہ قیامت کے دن وہ جھوٹے خدا جو انہوں نے بنائے ہوں گے جھوٹے شریک جو بنائے ہوں گے اور ماننے والے دونوں ایک دوسرے پر لانت کریں گے دونوں ایک دوسرے کا انکار کریں گے دونوں ایک دوسرے کا کفر اکتیار کریں گے یہ کفر بیزاری ہے بیزاری کا کفر اکتیار کرنا بیزاری کرنا چوتھا کو کفر ہے احکامات کو ترک کرنا ممکن ہے ایک مسلمان ہو لیکن حج کا انکار کر دے اس سے بھی قرآن کریم میں ممکن ہو ایک مسلمان ہو لیکن انفاق کا انکار کر دے خوم اس کا انکار کر دے قرآن کریم میں اسے کہا ہے کفر عملی میں یہ مطلع ہے کافر ہے عملی طور پر سورہ عمران ہے آیت 97 خدا کی طرف سے واجب کیا گیا ہے خانہ کعبہ کا حج من استطاع علیہ سبیلہ جس کے پاس استطاعات ہے جانے کی ومن کفر اور جو نہ جائے انکار کر دے وہ کافر ہے ومن کفر فإن اللہ غنیون العالمین بس خداوند عالم بے نیاز ہے پوری کائناس ان کے عامال کی ضرورت خود ان کو ہے نہ کہ خداوند عالم یہ خدا کے حکم کو ترق کرنا یعنی کفر اقتیار کرنا یہ چوتھی قسم پانچویں قسم نعمت کا کفر کرنا نعمت کا انکار کرنا امام نے فرمایا کہ کفر نعمت کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور قرآن کریم نے کہا ہے سورہ نمل آیت نمبر چالیس ومن شکر جو شکر بجا لائے فإنما یشکر النصحی صرف وہ شکر بجا لائے گا اپنے لئے ومن کفر ومن کفر ہے نہیں نعمت کا کفر اقتیار کرنا نعمت کی کا شکر ادا نہ کرنا فإن ربی گنیون قریب بس میں شک میرا پروردگار گنیون گنی ہے قریم اور قریم خدا کو شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے شکر خود انہیں فائدہ دے گا یہ پانچ اقسام ہیں کفر کی علماء کہتے ہیں کہ عالم برزق میں جو کافر ہوگا وہ اسطلاح ہی نہیں ہوگا انہی قسموں میں سے ایک کافر ہوگا صرف وہ کافر جو دنیا میں تھا اس تک محدود نہیں ہے ٹھیک اب جی آتے ہیں روایات کی طرف روایات میں ہماری بحث جاری تھی عالم برزق میں ہم مقام چاہتے ہیں کریں کیا روایت آئی ہے انہ للاہ تسعتوں وتسعین اسمن جو کم ٹارگیٹ دیا گیا ہمیں جو کم از کم خداوند عالم کے تو بہت زیادہ نام ہے لیکن کم از کم جو ٹارگیٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے تے کرنا ہے ننانوے ناموں کو خدا کے ننانوے نام اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے انہ للاہ تسعتوں وتسعین اسمن خدا کے ننانوے نام ہیں ومن احساہا جو ان کی حفاظت کرے گا دخل الجنہ وہ جنت میں دافل ہوگا ایک روایت دوسری روایت انہ للاہ تالا تسعتوں وتسعین خلقا خداوند عالم کی طرف سے لوگوں کے پاس ننانوے اخلاق ہیں یہ نہیں کیا اب اگر آپ ان کو جانتے ہیں اسماع کو جانتے ہیں تو وہ علمی صورتحال ہے اور اسماع کو اپنے اندر داخل کرتے ہیں عملی طور پر یہ توہید عملی ہو جائے گی اسے اخلاق بھی کہتے ہیں انہ للاہ تسعتوں وتسعین خلقا خداوند عالم کی طرف سے ننانوے اخلاق کے اصول ہیں ومن تخلق بہا جو بھی متشکل ہو جائے صورت اکتیار کر لے مظہر بن جائے ان ننانوے اخلاقوں کا دخل الجنہ جنت میں داخل ہوگا اب کیا فرق ہے پہلی روایت نے کیا کہا حفاظت کرے دوسری روایت نے کیا کہا متشکل ہو جائے کیا فرق ہے حفاظت کرنے اور متشکل ہونے میں ایک دفعہ آپ پوچھتے ہیں عدالت کے عالم سے کہ عدالت ہے کیا ایک دفعہ آپ پوچھتے ہیں عادل سے کہ عدالت ہے کیا دونوں میں فرق ہوگا دونوں کے بیان کرنے میں فرق ہوگا دونوں کے کردار میں بڑا فرق ہوگا اور اس لحاظ سے وہ بیان بھی کرے گا بیان کرنے کا انداز بھی الگ الگ ہوگا بتانے کا انداز بھی اور سمجھانے کا انداز سمجھنے کا انداز بھی شاید الگ الگ ہو کوئی سامنے والا سمجھے وہاں حقیقت ایک دفعہ متخلق خدا کیا چاہتا ہے حفاظت کرنے سے مراد کیا حفاظت کرنے سے مراد ہے پہلے علم آ جائے پھر ہماری اخلاقی صورت بنتی جائے وہ توحید عملی بنتی جائے ٹھیک ابھی قرآن کریم نے کہا ربطا للقرآن بساوقات بہت سارے قرآن کی کاری ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں والقرآن یلعنہو قرآن اس پر لانت کرتا ہے قرآن میں بھی آیا ہے خدا ان پر لانت کرتا ہے ویلعنہم اللہ انون اور لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں جیسے قرآن بھی لانت کر رہا ہوتے ہیں اس بڑا ضروری ہے کہ عملی طور پر انسان اخلاقی طور پر متشکل ہو جائے قرآن کریم کا مظہر بن جائے انسان ٹھیک اب سوال روایات کہتی ہیں کہ اگر ننانوے نام کے ننانوے ناموں کی حفاظت نہیں کی انسان نے تو انسان ہو جائے گا بکھیل بکھیل ہو جائے گا جی اس میں ہائی جو ہے اس میں ہائی اس میں علم جو ہے وہ اس کا کیا بننا ہے مظہر بننا اس کا بننا ہے مظہر پس انسان نے ان کی کیا کرنی ہے حفاظت کرنی حفاظت جب تک نہیں کرے گا تب تک وہ کیا مظہر نہیں بنے گا اب مظہر نہیں بنا تو اسے کہا گیا ہے بکھیل اسے بکھیل کہا گیا ہے اور بکھیل کبھی بھی جندق میں نہیں جائے گا تب ہی روایت ننانوے عذاب یہ ہمارے آمال ہیں جو ہمیں لٹائے جائیں ہمیں ملیں گے یہ عالم برزق میں عالم برزق میں ٹھیک ایک اور روایت آئی جو اس میں داخل ہو گیا عذاب سے امان پا گیا لیکن شرط و شرائط کے ساتھ پہلی شرط کیا ہے توحید دوسری شرط کیا ہے ولایت انا من شروط امام رضا نے کہا میں بھی ایک شرط ہوں میں بھی ایک شرط ہوں کلمت لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا دوسری روایت لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے جو بھی اس قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے بچ گیا ومن شروط ہا اور انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ حرام سے روکے پس ذہن میں رکھئے گا جب تک انسان توحید علمی انسان کی توحید عملی میں داخل نہ ہو حرام سے نہ روکے تب تک انسان کس دائرے میں آئے گا باطنی لحاظ سے روحی لحاظ سے ہم بات کریں ظاہری لحاظ سے وہ مومن ہوگا ظاہری لحاظ سے وہ مسلمان ہوگا لیکن باطنی لحاظ سے اس کی بری صورت حال ہوگی برے کھل کا مالک ہوگا بس یہ روایت بھی بتا دی کلمة لا الہ الا اللہ حسنی شرط و شرائط بہت ساری ہیں شرط و شرائط ایک دفعہ توحید ہے دوسری دفعہ کیا ہے دوسری دفعہ ولایت ہے تیسری دفعہ عمل ہے عمل ہے کہ انسان کا عمل انسان کو بچائے گا ٹھیک امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں البرزقو امرن بین امرین برزق دو عالموں کے درمیان ہے بین الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت کے درمیان ہے وہو السواب والعقاب یہ سواب اور عقاب کی جگہ ہے واللہ ما اخاف علیکم اللہ البرزق خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں سف سے زیادہ خوف برزق کے حوالے سے برزق کی حوالے سے کیوں پہلا کہ شفاعت وہاں حاصل نہیں ہو گیا شفاعت ہماری نہیں ہو سکے گی پہلا دوسرا یہ وہ عالم ہے جہاں ہم نے نیکی کی حفاظت بھی کرنی ہے جو نیکی لے کے گئے ہیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے دو تیسرا عمال کے آثار کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوگا عمال کے آثار عمال کا سواب ہمیں پہنچتا رہے گا جو سنت ہم نے قائم کی ہے چاہے وہ صحیح سنت ہے چاہے وہ بری سنت صحیح سنت کسی نے قائم کی اس کے عمال کا سلسلہ کٹا یا نہیں کٹا نہیں کٹا بری سنت جس نے قائم کی اس کے عمال کا سلسلہ بھی نہیں کٹے گا بس ابھی عالم برزق میں ہم دیپینڈ ہے اپنے عمال پہ ہمارا پورا جو ہے ہماری پوری پورا سہارا کون بنے گا ہمارے عمال بنیں گے جب ہمارے عمال ہمارے سہارے بنیں گے تو شفاعت عالم قیامت میں ہوگی ٹھیک ایک اور روایت ہے امَّا يَتَسَالُونَ اس آیت کی اس آیت کی تفسیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبع عظیم سے مراد ولایت علی بن عبی طالب روایات میں آیا ہے کہ سب کے لیے مرنے کے بعد واضح ہو جائے گا کہ نبع عظیم کون ہے اس کی حقانیت کیا ہے يُسْعَلُونَ اَنْهَا فِي قُبُورِهِم کہ نبع عظیم سے آپ کو پتا ہے اگر نبع عظیم سے مراد ولایتِ مولا علیہ السلام يُسْعَلُونَ اَنْهَا فِي قُبُورِهِم فَلَا يَبْقَى مَيِّتٌ فِي شَرْكِن وَلَا غَرْبِن وَلَا فِي بَرْن وَلَا فِي بَحْرِن إِلَّا مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ يَسْعَلَانِ سب سے سوال کیا جائے گا ان کی قبروں میں کوئی ایسا میت باقی نہیں رہے گا یعنی چاہے اس کی قبر بنی ہو یا نہ بنی ہو تری میں وہ ڈوب کے مراہ ہو إِلَّا مُنْكِرُ وَنَكِيرٌ مُنْكِرُ وَنَكِيرٌ اس کے پاس آئیں گے یَسْعَلَانِ ہی سوال کریں گے لِللہ خدا کے حوالے سے انِن نبی نبی کے حوالے سے قیامت کے متعلق عمیر المومنین کی ولایت کے متعلق بَعْدَ الْمَوْت موت کے بعد يَقُولَان لِلْمَيِّت مَایز سے کہیں گے مَنْ رَبُّكِ مَنْ دِينُكِ مَنْ نَبِيُكِ مَنْ اِمَامُكِ یہ سارے سوالات ہوں گے مَنْ مَعَادُكِ تمہاری پلٹ کہاں تم آئے کہاں ہوں اتداء تمہاری کہاں سے ہوئی اتتام تمہارا کہاں ہوں بحار و لنوار جل نبرے شید صفحہ نمبر دو سو سترہ بابِ حشتم بس سوال ہر ایک سے ہوگا ہر ایک سے سوال ہوگا اور یہ سلسلہ ہوگا برزخی قبر میں چاہے وہ تری میں جو ہے دوب کے مرا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَرَّ عیسَ ابن مَرْيَم جنابِ عیسَ ابن مَرْيَم گُزْرِ بِقَبْرِ ایک ایسی قبر سے يُعَذَّبُ صَاحِبُ کہ صاحبِ قبر پہ عذاب کیا جا رہا تھا صاحبِ قبر پہ عذاب کیا جا رہا تھا عذاب ہو رہا تھا سُمَّ مَرْرَّ بِهِ مَنْ قَابْ پھر ایک سال بعد اسی قبر سے دوبارہ گزرے فَإِذَا هُوَ لَيْسَ يُعَذَّبُ جب وہ گزرے تو عذاب نہیں تھا عذاب نہیں تھا فَقَالَ يَا رَبْ جنابِ عیسَ نے پروردگار سے پوچھا ہے میرے پروردگار مَرَرْتُ بِهَازَ الْقَبْرِ اس قبر سے میں گزرا تھا عامِ اولن پہلے سال وَهُوَ يُعَذَّبُ اس پہ عذاب کیا جا رہا تھا وَمَرَتُ بِهِ الْعَامِ اور میں اس سال گزرا ہوں لئی سے یعذب اس پہ عذاب نہیں کیا جا رہا فَأَوْهَ اللَّهُ جَلَّ جَلَا لَهُ خُدَاِ عَزَوَجَّلْ نَيْ وَحِی کی يَا رُوحَ اللَّهُ اے روح اللَّهُ قَدْ عَدْرَقَ لَهُ وَلَدُنْ صَالِحُن اس نے تربیت کر کے سال فرزن کو شوڑا تھا سال فرزن کی تربیت کر کے اس کو شوڑا تھا فَأَسْلَحَ طَرِيقًا وہ سال بھی سال طریقے پہ چلا وہ سال بھی سال طریقے پہ چلا وَآَوَا يَتِيمًا اور یتیم کو پناہ دی لوگوں کی خدمت کی فَغَفَرْتُ لَهُ میں نے اسے بخش دیا اس عامال کی وجہ سے ان آثار کی وجہ سے جو پیشے صحیح چھوڑ کے آیا ذہن میں رکھئے گا بہت سارے ہمارے گناہ ہوں گے سہون گناہ ہوں گے جو لکھے ہوں گے ہمارے لیے ان کا عذاب کا سسلہ کب ختم ہو جائے گا جب سال کوئی سنت ہم صحیح سنت قائم کر کے آئیں صحیح سنت جو ہماری جاری تھی جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں گوھر سے سنیے گا بہت پیادی روایت ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مشاہدہ نہ ہوا ہو لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے قَالَ النَّبِي جب بھی میں اونٹ اور بھے بکریوں کی جانب دیکھتا ہوں میں ان کا چرواحہ تھا ایسا کوئی نبی نہیں مگر اس نے وہ چرواحہ بنا ہے اونٹوں کا اور بکریوں کا ہر نبی چرواحہ بنا ہے وَقُنْتُ عَنْزُرُ الْيَحَ میں جب بچپن میں تھا مقام رسالت سے پہلے میں ان کا چرواحہ تھا قَبْلَ النُّبُوَ یعنی قَبْلَ الرِّسَالَ رسالت سے پہلے دیکھتا میں وَحِيَ مُتَمَقِّنَةٌ فِي الْمَقِينَ میں دیکھتا ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے بکریوں بھی اونٹ بھی بیٹھے ہوتے اچانک اچانک وہ اٹھ جاتے اٹھ جاتے اور اپنے سروں کو اپنے گردنوں کو مشرق اور مغرب کی جانب گھماتے بار بار گھماتے پریشانی میں گھماتے وَحِيَ مُتَمَقِّنَةٌ فِي الْمَقِينَةٌ میں دیکھتا تھا انہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوتے تھے مَا حَوْ لَحَاشِيُن اس کے بعد فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے اٹھتے مَا حَوْ لَحَاشِيُن اب یہ در تھا ان کے اندر وحشت تھی مَا حَوْ لَحَاشِيُن ان کے پاس ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی یُحَيِّ جُحَا جو انہیں وحشت میں ڈالے حَتَّى تَزْعَرَ فَتَّتِير یہاں تک کہ وہ اٹھیں اور مشرق اور مغرب کی جانب اپنے سروں کو ہلائیں بار بار وحشت زدہ ہوکے مشرق اور مغرب کی جانب گھومائیں اپنے سر کو فَأَقُول میں نے سوال کیا اپنے پروردگار سے مَا حَذَا یہ کیا ہو رہا ہے اے میرے پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے آجب مجھے بہت بڑا ہی تعجب ہو رہا ہے حَتَّى حَدَّ سَنِي جِبْرَيْل جِبْرَيْل میرے پاس آئے کہا اَنَّ الْقَافِرَ يُزْرَبُ زَرَبْتًا یہ پریشانی ان کو ہوئی کیوں ہے یہ اٹھے کیوں ہیں مشرق اور مغرب کی جانب میں سروں کو ہلا کیوں رہے ہیں کیونکہ کافر کو تازیانیں مارے جا رہے ہیں مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا خُدَا وَنْدِ عَالَمْ نے ایسی کوئی چیز خلق نہیں کی جو کافر کے تازیانوں کو سن سکے کافروں کے تازیانوں کو سن سکے سکلین میں سے جن اور انسانوں میں سے مگر ان جاندار یہ جاندار اونٹ بکریان بھیڑ گائے وغیرہ یہ سنتے ہیں اور اس وجہ سے اٹھتے ہیں یہ عمل جب آپ ان کے قریب ان کو دیکھا ہوگا تو یہ عمل وہ کرتے ہیں اٹھتے ہیں بار بار ادھر ادھر نگاہ کرتے ہیں جو قریب رہا ہے وہ اسے یہ پورا مشاہدہ ہوا ہے فَقُلْتُ ذَلِكَ ذَرَبَ الْقَافِرِ پھر جبرائیل نے کہا یہ تازیانیں ہیں جو کافر کو مارے جا رہے ہیں اور کافر چیک چیک رہا ہے چلا رہا ہے تب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ پس میں پناہ مانگتا ہوں اے خدا بندِ عالم تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تاکہ میں بچ جاؤں حضابِ قبر سے حضابِ قبر ہے نہیں قبرِ برزقی ہماری بحث کہاں چل رہی تھی عالمِ برزق کے بارے میں قبرِ برزقی نہ کہ قبرِ فقی پرفہ کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ مقام دیکھ سننے کا حاصل ہے اونٹوں اور بکریوں اور بھیڑ بھیڑ اور گائے کو لیکن اولیاء الہی اسے دیکھتے بھی ہیں سنتے صرف نہیں چیکھیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں یہ تازیانوں کی آوازیں ان تک پہنچتی ہیں ایک اور حدیث ایمامِ علی ابن عمی طالب کی فرماتے ہیں منقوہ مسکین انفیدی نہیں مسکین دو کسنوں کا ہے دین میں ایک مسکین ہے جو ماں باپ کی طرف سے ظاہری مسکین اسے کہا جاتا ہے ایک باطنی مسکین دینی مسکین دینی مسکین یعنی اقاعد کے لحاظ سے پیشے ہو اقاعدی لحاظ سے کمزور ہو فرماتے ہیں منقوہ مسکین انفیدی نہیں جو اقاعدی لحاظ سے کمزور ہے اقاعدی لحاظ سے کمزور ہے و ضعیفاً فی معرفت ہی اور معرفت میں ضعیف ہے اگر انہیں کوئی قوی کرے مضبوط کرے انہیں کوئی مضبوط کرے اقاعدی لحاظ سے مضبوط کرے معرفت کے لحاظ سے مضبوط کرے خداوند عالم جب اسے قبر تک پہنچائے گا قبر کونسی قبر قبر برزکھی این یکول وہ کیا کہے گا پہنچ کے کیا کہے گا وہ مضبوط بندہ جس نے دوسروں کو مضبوط کیا اللہ ربی خدا میرا پرودگار ہے محمد نبی محمد میرا نبی ہے وعلی وعلی علی میرے ولی ہیں والقعبت قبلتی قعبہ میرے قبلہ ہیں والقرآن بہجتی قرآن مجھے سرور دینے والا ہے خوش کرنے والا ہے والمؤمنون اخوانی اور مؤمنین میرے بھائی ہیں خدا جواب میں کہے گا تیری حجتوں کو ہم نے قبول کیا ہم نے قبول کیا ہے میں نے واجب کرا دی ہیں تیرے لیے آلہ جنت کے درجات جو ہی خدا کہے گا فَإِن دَزَالِك فوراً جو ہی خدا وندِ عالم کہے گا فَوَجَبْتُ لَكَ آلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ فَإِن دَزَالِك فوراً يَتْحَوَّلُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ اس کی قبر بدل جائے گی انظرہو ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے خوصورت ترین باغ بن جائے گی انظرہ ہوا ہے بہت زیادہ خوصورت بن جائے گی وہ بہت زیادہ خوصورت بن جائے گی وہ قبر اعنی قبر برزخی وسیع بن جائے گی جنت کے بہترین باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے سوال کیا لوگ کیا کہتے ہیں کہ مومنین کے بارے میں جب وہ مریں گے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا جس سے سوال کیا امام نے اس نے جواب دیا لوگ کہتے ہیں کہ مومنین پرندے بن جائیں گے امام نے کہا سبحان اللہ مومنین اس سے زیادہ کرامت والے ہوں گے یہ نہ سمجھ گئے کہ پرندے بن جائے گے جب قبر میں داخل ہوں گے مومنین رسول خدا امام علی جناب زہرہ سلام علیہ امام حسن امام حسین اور فرشتے ان کی قبر میں آئیں گے اگر اس نے ان کو پہچان لیا یعنی ان حسنیوں کو پہچان لیا توحید کا اقرار کر کے ان کی ولایت کا اقرار کر کے فرشتوں کی عصمت کا اقرار کر کے تو اب وہ سب گواہی دیں گے خداوند عالم کے سامنے اور اس مومن کی صورتحال یہ ہوگی کہ ہمیشہ یہ ان کے ساتھ رہے گا نتیجہ کا ہے نتیجہ ہے ہمارے عمال ہمارا کردار ہمارا کردار نتیجہ ہے عالم برزق کہ ہم نے اپنا نتیجہ ہم نے خود حساب کرنا ہے پین ہمارے ہاتھ میں ہے کلم ہمارے ہاتھ میں ہے کعپی ہمارے ہاتھ میں ہے ہم نے خود لکھتے جانا اور لکھ کے حاضر ہونا ہے خود پہچاننا ہے عالم برزق میں اگر قلبی عقیدہ مضبوط ہوگا ہم پہچان لیں قلبی عقیدے سے قلبی لحاظ سے ہم محبت کریں قلبی لحاظ سے ہم رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے قلبی لحاظ سے مولا علیہ کو جانے قلبی لحاظ سے توحید کو جانے کیونکہ سارا جو معاملہ آئے گا عائندہ روحی معاملہ آئے گا قلبی معاملہ آئے گا یہ ہستی ہمارے سامنے آئیں اور بڑی گربت ہوگی ہم انہیں پہچان نہ پائیں بہت بڑی گربت ہوگی کب یہ ہوگا جب ہم اس دنیا میں دنیا کے لئے جیئیں ہاں اس دنیا میں ہم جیئیں لیکن ان کے لئے جیئیں تو ہم ضرور پہچانیں گے اور وہ ہماری گواہی دیں گے مومن ہونے لیکن اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں اس سے بڑی کوئی سند نہیں بس نتیجہ یہ ہے کہ عالم برزق کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں ہے ہماری اپنی محنت ہے جتنی ہم محنت کریں گے جتنا ہم پیشے آثار شوڑ کے جائیں گے اتنا ہمیں فائدہ ملتا رہے گا بس خدا بند عالم سے دعا ہے کہ آثار اور ان عامال سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اہل بے تیب